لوگ یہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جب گھروں میں بھابیاں پردہ کریں گی جیٹ سے دیور سے تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے ہاں آپس میں مل جل کے جو گھروں میں کام کا جوڑے کیسے ہوں جو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا گھر میں پردے کا وہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ برخہ پین کے بیٹھے ہیں گلس پین کے بیٹھے ہیں گھر میں جوائنٹ سیملی میں پردے کا طریقہ شریعت میں آسان رکھا ہے یہ ہے کہ بھابی جیٹ یا دیور کے سامنے سامنے آکے نہ بیٹھے بس تو جس رو میں جس لائن میں دیور صاحب بیٹھے ہیں اسی لائن میں ایک دو بندوں کا فاطلہ چھوڑ کے بھابی بیٹھ جائے سر پہ چادر رکھ لے اور آستینے کہاں تک ہونی چاہیے کلائیوں پر تاکہ جسم ڈھگ جائے پھر اسی رو میں بیٹھ کے وہ کھانا کھانے کیونکہ جب سامنے نہیں ہوگی تو نظر نہیں پڑے گی نہیں ہے درمیان میں فاطلہ اگر بھائی کا ہو جائے تو بہت ہی مناسب رہے گا یعنی آپ بیٹھیں ہی در بھابی بیٹھیں ہیں درمیان میں کون بیٹھا ہے بھائی صاحب بیٹھے گئے تو پھر کسی پولیس والے کو بٹھانے کی درمیان میں ضرور ہوتی نہیں ہے وہ خود ہی دیکھ لے گا کیا نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا اور اگر وہ گھر میں نہیں ہے تو کوئی بھی بیٹھ جائے کوئی بھی نہیں بیٹھتا تو تھوڑا سا فاطلہ رکھے بیٹھ جائے وہ اسی لائن میں بیٹھ جائے اس پر فائدہ کیا ہوگا کہ سامنے نظر نہیں پڑی اتنا کافی ہے کیونکہ بعض خواتین جب شریف پردہ کرتی ہیں تو وہ گھر میں پھر ایک مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے وہ کچن وہ اپنے کمرے سے نکلتی نہیں ہے اور وہ بیٹھیں گے کھنٹی لگا کے نہ کام کاج ہو رہا ہے نہ کپڑے دلنے ہیں نہ کوئی گھر کی سفائی ہو رہی ہے ان کو ایک جواز آ گیا کہ ہم تو دی پردہ کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے جب آپ گھر میں رہ رہے ہیں تو گھر میں تو گھر میں تو ملدل کے رہنا پڑتا ہے نا یعنی اس میں تو کام کاج میں ہاتھ بٹھانا پڑے گا کچن میں بھی کام کاج کریں کچن میں وہی ہے سر پہ ذرا چادر رکھیں اگر گھر میں نامہرم رشدار موجود ہے تو سر پہ چادر رکھیں اور اپنے کام کاج مشغول رہے اور جیٹ ساب آتے ہیں ان کی چائے پوچھنا پانی پوچھنا یہ بھی پردے کے پیسے یہ سارے کام ہو سکتے ہیں وہ اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ جائیں یہ جو ان کے بھائی کی بیری ہے یہ اسے دروازے کی کیوار سے پوچھ لیں بھی بھائی جان آپ کو کیا چاہیے چاہیے بھی چاہیے بھی چاہیے بھی چاہیے بنا کے رکھ دی وہاں پردے کے اندر رہتے ہوئے یہ سب ہو سکتا ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں ہو رہا ہے ہم جب جاتے ہیں سارے بھائی جمع ہوتے ہیں عید بقرائی سے سب کی بھابیاں بے گماں سب کی موجود ہوتی ہیں تو یہ سارے پردے میں ایک شاہدے گھر میں رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں لیکن کبھی کسی کے سہرے پر نظر پڑھنے کی نوبت نہیں آتی تو یہ تو اللہ ہمارے شیخ حضرت مکتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کی قبر کو نور سے بھر دے انہوں نے ہمارے گھر کا محول درست کر دیا اور ایسے سکون کا محول بنا دیا کہ اگر اللہ کی ساری زندگی سجدے میں بھی رہ کر شکر ادا کروں شکر بھی ادا ہوتا کیونکہ یہ پھر آکے اولاد میں ٹرانسپر ہوتی ہے یہ چیز میں لوگوں کے حالات سنتا ہونا اتنے پریشان ہیں کہ اتنے پریشان ہیں عورتیں زیادہ پریشان ہیں کزن بھی آرہا ہے ایسے وہ اٹھائے گا دروازہ کھلا ہوگا اندر گھستا چلائے گا جیٹ تھاب آرہے ہیں وہ تمیز ہی نہیں ہے اندر آنے کی گھر میں آٹھیں جساری وہ پرد اس کے سر پر شادر ہے نہیں ہے وہ کس حال میں ہے تو کمرے میں بھی گھر جاتے ہیں صحیح جیٹ تھاب جو ہے نا جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں اس گھر کا باپ ہوں باپ میں جا چاہوں گا گھنوں گا میں تو بھابی کے کمرے میں بھی چل جا رہا ہے وہ بھی بغیر اجازت کے گھت رہا ہے یہ غلط ہے جب گھر میں عورت موجود ہے تو گھر کے مردوں کو احتیاط کرنی چاہیے کچن میں ایسا ہی نہ گھن جائے تھوڑا سا کھنکار دیں آپ نے کچن میں جانا ہے آپ کو بتائیں میری بھابی موجود ہے تو تھوڑا سا کھن کھن کر دیں تاکہ وہ تھوڑی موجود ہو جائے اور وہ جب کچن میں موجود ہے تو آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ضروری ہے کہ وہ کچن میں تو آپ نے یہ بھی کچن میں گھتنا ہے آپ واشروم میں گھت جائے دوسرے کمرے میں گھت جائے بہت ساری چیزیں گھتنے کے لیے وہاں گھتا ہے آپ ادھر ہی کیوں گھت رہے بجھاری لڑکیوں کے پھول آتے ہیں شادی ہو گئی ہمارے میاں کچھ کہتے ہی نہیں ہے یہ میرے میاں کے کزن آرہے دروازہ کھٹ کھٹائے بغیر اندر گھن جاتے ہیں میں کس حال میں بیٹھ ہوں آکے سامنے بیٹھ جائیں گے گزر جاتے ہیں میں اپنے میاں سے شکایت کرتی ہوں کہ اپنے کزنوں کو سمجھائیں تو میاں کا آپ کہتے ہیں ہماری دوستی اور رشتداری خراب ہوگی میاں ہی میں غیرت نہیں ہے تو آگے کیا معاملہ ہوگا میاں کو چاہیے اپنے کزنوں سے بولے یہ تمہاری دیوی ہے میری دیوی ہے تھوڑی شرم کرو غیرت کرو گھر میں جب عورت ہوتی ہے تو احتیاط سے انسان قرآن میں کتنی صحفہ بندی لگائی ہے کہ بغیر اجازت گھر میں داخل نہ ہو اپنے گھر میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ اچانک چھاپے نہ مارو بے محابہ داخل نہ ہو جائے اس میں بھی تھوڑا سا کھنکاریں سلام کرے تاکہ بھی بچوں کو اصلاح ہو جائے کہ اب آگئے ہیں اپنے گھر میں بھی تھلاب کر کے داخل ہو انسان احتیاط کر کے داخل ہو تو اس لیے بھائی گھروں میں تھوڑا سا یہ معاملہ گلت کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرح بے تکلیفی جائز نہیں ہے بھکیدیاں بھاندیاں ہیں ان کے بھی پیار کرنا ہے بس سر پہ ہاتھ رکھ لینا کافی ہے سمجھ داری ہے دیکھو ہم لوگ مولوی لوگ مشہور ہیں خاندان میں مولوی پھوڑے قریب شرفہ مشہور ہوتے ہیں ہو نہ ہو لیکن مشہور یہی ہوتے ہیں کہ نیک طریق ہے باقی دل کی حالت تو اللہ جانتا ہے اس کے باوجود ہماری بھاندیاں بھاندیاں اللہ کا شکر ہے ان کو پتا ہے کہ ہمارے چچا مامو غصے ہوں گے اگر ہم نے جسمانی مذاقشی کوشش وہ سر پہ چادر لے کے بیٹھتی ہے میرے سامنے میری بھاندی بھی میری بھاندی بھی ان کو پتا ہے کہ بھئی یہ برا محسوس ہے اگر ہم نے پیار کرنا ہو بس سر پہ ہاتھ رکھا ہو بس کس سے زیادہ نہیں نہیں آنی میرا خیال ہے اور سوسر اور بہو اس کے بارے میں تو میرے ایک بیان موجود ہے بہو جوان موجود ہے سوسر کو چاہیے بہو کے کمرے میں بغیر اطلاع کے داخل نہ ہو جائز نہیں ہے بہو سے ہاتھ کا مضاق مصافہ کرنا یا اُس کی پیشانی پہ بوسہ لینا یہ بالکل جائز نہیں ہے بہو کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا موٹی چادر ہے برد اجیب اجیب ہاں والاہرہے ہیں لیکس صاحب بتا رہے ہیں میرے بیزou شادی ہی تو میرے والد تاہاں بہو کا ہاتھ پکڑ کے اس کی کلائیوں میں چونیاں ڈال رہے ہیں جوان بہو کا ہاتھ پکڑ کے اس کی کلائیوں میں والد محترم چونیاں ڈال رہے ہیں اب بیٹے کو برا لگ رہے ہیں محسوس ہو رہے ہیں یہ اببہ کیا کر رہے ہیں لیکن اگر بیٹا اببا کو بولے گا تو اببہ کی نگاہوں میں بیٹا گر جائے گا اببہ مولے گی میرا بیٹا مجھ پر شباہ کر رہا ہے میں تو بیٹیوں کی طرح سمجھتا ہوں تو بھائی جوان بیٹی بھی موجود ہے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے کلائی نہ ڈالیں تو شرافت ہوتی کو جو طول ہوتے ہیں جو گھروں میں رہنے کے عذاب ہوتے ہیں مقدس رشتہ ہے سوسر اور بہو کا تو جوان بہو کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ میں چھوڑیاں ڈالنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے آپ بیٹے سے بول دو بیٹا یہ چھوڑیاں تم میری طرف سے ڈال دو اس کے ہاتھ میں میں اس کے لئے لے کر آئے ہوں اتنا کافی ہے اور یاد رکھو بار بار مسئلہ بتاتا ہوں سوسر اور بہو میں اگر ذرا سبھی شہوانی تعلق قائم ہو گیا تو یہ بہو اس سوسر کے بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے سیکچوال ریلیشن اگر سوسر اور بہو میں قائم ہو جائے اور ساس اور داماد میں قائم ہو جائے سیکچوال ریلیشن تو پھر یہ نکاح بولو بھائی شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ ایک لڑکی سے ایک آدمی اس سے سیکچوال ریلیشن قائم کرتا ہے وہ اس کا باپ بھی قائم کر سکے ایسا نہیں ہوتا اسلام میں یہ بغیرتی ہو بیٹر بھی نہیں باپ نے قائم کر لیا تو باپ پر تو حرام تھی بیٹے پر بھی حرام ہو گئی اور داماد اور ساس میں اگر اس طرح کا کوئی سیکچوال ریلیشن ہو گیا سمجھے دیو بات کو تو ساس کی جو بیٹی ہے وہ اس داماد پر حرام ہو گئی کیونکہ ایک عورت سے بھی آپ ایک لڑکی سے آپ کے سیکچوال ریلیشن اس کی ماں سے بھی ہو نہیں ہو سکتا دیکھو جب کسی سے چادی ہوتی ہے لڑکی سے تو اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی نہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک وقت میں اس سے ریلیشن ہو سکتا ہے اس کی ماں سے نہیں ہوتا اگر اس کی ماں سے ہو گیا تو اب اس سے بھی حرام ہو اس لیے اس معاملے میں اور احتیاط کی ضرورت ہے دور دور رہے بس زبان فلوٹوٹ میں نے بتایا نا آج کل فلوٹوٹ کے ذریعے جو ہے محبت قیدار بھی اور خیریت بیریت ساری اس سے محول معاشرہ چھوید میں آگا اور آخری بات بتا گی آخری بات یہ کہ دیکھو ان چیزوں پر عمل میں وقتی دشواری تو بہت ہوتی ہے نظر کی حفاظت ہے لوگ وہی میں ہیں کہ مزے سارے زندگی کے کرکرے ہو جاتے ہیں اور یہ کیا ہے یا نہ بھابیوں سے بات چیز نہ سالیوں سے نہ کزنوں سے دل لگی کی اجازت یہ کیسے ہی زندگی کا مزہ لیکن خدا کی خصم زندگی کا مزہ شروعی اس وقت ہوتا ہے تھوڑے دن کی پلیشانی اس کے بعد اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں پاکیزہ زندگی پاکیزہ زندگی کا جو مزہ ہے وہ گناہوں کی زندگی میں وہ مزہ نہیں ہے آج کتنے بے سکون لوگ ہیں شراب سے ان کو سکون نہیں ملتا کتنے لڑکے ہیں ہر یونیورسٹی کا ہر دوسرا تیسرہ لڑکا کوئی بھنگ پی رہا ہے کوئی چرس پی رہا ہے کوئی سگرٹ پی رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے یہ اس لئے تو کر رہا ہے کہ بے سکون ہے اللہ کا شکر ہے آپ نے مولیوں کو کونی دیکھا ہوگا یہ چرس اور بھنگ پیتے ہوئے یہ اللہ کا فضل ہے باقی دل کو اللہ کے ہاتھ میں ہے کیوں نہیں پیتے اس لئے کہ ان کو پینے کی ضرورت نہیں ہے دیندار لوگوں میں یہ چیزیں ریشو کم ہیں نشے کا ان کو ضرورت ہو بیسی اتنے مزہ میں ہوتے ہیں تو گناہوں کی زندگی میں وقتی فائدہ ہے لیکن دل کا سکون برباد ہے آپ کو ڈرس لینے پڑیں گے اور گناہوں سے پاتیزہ زندگی میں وقتی ٹینشن ہوتی ہے لیکن آپ کی ہمیشہ کیلئے نشاور چیزوں سے جان پوڑ جاتی آپ کی بیسی اللہ سکونتہ فرما دے جوائنٹ فیملی میں جب رہتے ہیں بھابی ہے دیور ہے تو سب الگ الگ کمروں میں رہنا مشکل ہوتا ہے تو ایک دستر پان پر کھا سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس روہ میں دیور بیٹھا ہیں تو اسی روہ میں دو تین آدمیوں کا فاصلہ چھوڑ کے بھابی بیٹھ گئے تو دیور کی نظر بھابی پہ نہیں پڑے گی وہ اپنا کھانا کھائے وہاں پہ آرام ہو تو اس پہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی اس سے تو بے پردگی ہوگی وہ کہہ کے لگا کہ بات چیز کریں گی اور ہسی مزاک ہوگا تو وہ بے پردگی کا محل بنے گا تو بھائی اگر کوئی اس طرح سے کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے اس کے لیے یہ رخصت نہیں ہے بھابی ہے دیور ادھر بیٹھا ہے درمیان میں ایک آدمی کا یا دو آدمیوں کا فاصلہ ہے بھابی اس طرح بیٹھیں یہ کھانا کھا رہی ہے تو وہ نئی لگائیں کہہ کے وہ نئی گپے مارے ہم نے کب کہا ہے ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے پھر عمر کا بھی فرق ہوتا ہے ایک بھابی ایجڈ ہے پچاس پچپن سال کی ہیں اور ایک بلکل ینگ ہے تو دونوں میں فرق ہے ہر ایک کے حکام میں فرق ہے اور یہ میں نے گنجائش اور رخصت کی بات اس لیے کی ہے کہ بعض دفعہ گھر چھوٹے ہوتے ہیں اب چھوٹے گھر میں کیسے اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر ماں باپ جب دیکھتے ہیں کہ بلکل اس طرح سے فیملی ٹوٹ رہی ہے پھر وہ پردہ کرنے نہیں دیتے تو شریعت کا ایک حکم بلکل ٹوٹنے سے بہتر نہیں ہے کہ ایک حکم کو کسی حد تک زندہ بھی کر لیا جائے اور گنجائش پر بھی عمل کر لی جائے ہاں اگر کسی گھر میں بلکل اس پر سخت پردہ ہو رہا ہے کہ وہ بھابی اور بھائی بیٹھ کے بلکل الگ کھا رہے ہیں اور یہ بلکل الگ کھا رہے ہیں کہ کوئی دسترخان پر بیٹھنے کی بھی نوبت نہیں آتی بہت زیادہ پردہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے سو دفعہ کریں لیکن اس میں بعض دفعہ یہ نقطان ہوتا ہے کہ والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ سب الگ الگ بیٹھ کے نہ کھائیں ماں بچاری اکیلی رہ جاتی ہے سمجھ رہے ہیں بات کو اب بیٹے کی شادی ہو گئی بیٹا اپنا کھانا لے کے چلا گیا بیگم کے ساتھ وہاں کونے میں بیٹھ کے کھا رہا ہے ادھر ماں کیا دیکھ رہی ہے مو دیکھ رہی ہے اس کے میاں نہیں ہے یا وہ میاں کے ساتھ بیٹھ بھی جائے گی تو اس کی خواہش ہوتی ہے میرے بچے میرے ساتھ بیٹھ کے کھائیں یہ سیچویشن پیش آتی ہے اب یہ ینگ جنریشن کو نوجوان لڑکوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ابھی وہ باپ نہیں بنے ہیں بچے اگر ہیں بھی تو چھوٹے ہیں لیکن جب وہ بوڑے ہوں گے تو پھر ان کو پھر ماں کو یہ بڑا احساس ہوتا ہے کہ ابھی دلہن آئی ہے تو میرا بیٹا میرے ساتھ نہیں بیٹھتا وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے ماں کے دل پر صورے چلتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی ساتھ بیٹھ کے ماں باپ کے ساتھ کھالو اور بیوی کو تھوڑا ادھر بٹھاتو اپنی والی کو اس کی والی کو تھوڑا سا اس ساتھ بٹھے ہر ایک اپنی والی کے ساتھ بیٹھے دوسری اس کی والی کو دیکھنے کی کوشش نہ کرے سمجھ رہے بات کو کی نہیں سمجھ رہے تو یہ اس مجبوری میں یہ اس کی اجازت فقہاں نے دیئے میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا اس مجبوری میں کہ بھئی جوائنٹ فیملی میں تاکہ پردے کا حکم کم از کم زندہ ہو جائے ورنہ اگر اس کی بھی آپ رخصت نہیں دیتے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے درد یہ دردے سر ہم سے نہیں ہوتا وہ یہ کہتے ہیں تو کیوں نہ ایک رخصت کی بات کر لی جائے تاکہ انگلیش کا ایک مقولہ ہے سمتنگ از بیٹر دین نتنگ تو بلکل نہیں کر رہے اس پہ تو آ جائے کم از کم اس پہ تو آ جائے کم از کم وہ تو اس لیے ہے ہاں اگر گھر بڑا ہے اور ویسے ہی گھر میں کھٹے بیٹھ کے کھانے کا معمول ہی نہیں ہے پھر ضرورت نہیں ہے ایک دسترپان پہ بیٹھنے معمول ہے اور آج کل تو معمول ہوتا ہی نہیں ہے وہ اگر تیوی دیکھ رہا ہے وہ ادھر انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہے وہ اس کو وہیں چاہیے سب کچھ وہ فلم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ کہہ رہا ہے دنیا چھوڑ دوں گا مگر یہ سین نہیں چھوڑوں گا میں کچھ بھی ہو جائے تو وہ کہاں آکے بیٹھے گا دسترپان پہ تو وہ ایسی صورت ہے تو پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں پھر الگ الگ دنیا چھوڑ دو وہ سین نہ چھوڑو پھر ٹھیک ہے اور اسی سین کے ساتھ قبر میں جاؤ اور پھر قبر میں وہیں جوتے پڑیں گے قبر میں کوئی فلم نہیں دکھائے گا یاد رکھو نہ کوئی سین دکھائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں پردے کا محول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے